نام دغو و نسلح علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعال الحق علی لسانی عمر عشدہم فی امر اللہ العمر صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم آج جو ہمارے عنوان کا بیان کا موضوع ہے وہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت عالم اسلام کے وہ عظیم خلیفہ جن کا روب اور دب دبہ آج بھی کفر کے ذہنوں میں پیوست ہے اور دنیا اس عظیم انسان کو اس عظیم خلیفہ کو حضرت عمر فاروق یا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے مسلمانوں کے سال کی ابتداء محرم الحرام سے ہو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے یوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اگر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ایک الک موضوع ہے اگر ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ایک الک پہلو ہے اور ان کی آجزی اور انکساری کا ذکر کیا جائے تو وہ ایک الک موضوع ہے کہ بائیس لاکھ اکیہون ہزار مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عظیم انسان جس کے نام سے کفر جڑتا ہے اس کی آجزی اتنی اتنی آجزی کہ ایک پرنالا جو مسجد کے رستے میں آنے جانے کے رستے میں لگا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ پرنالا کیونکہ مسجد کے رستے میں لگا ہوا ہے اور اس سے گندہ پانی نکلتا ہے جس سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو ہٹا دیا کیونکہ حکمران بھی تھے خلیفہ بھی تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو ہٹا دیا تو وہ پرنالا جن صحابی کے گھر سے گزر کر آتا تھا وہ صحابی حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس شکایت لے کر آئے اور کہا کہ آپ نے اس پرنالے کو میری اجازت کے بغیر کیوں ہٹایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابی سے کہا کیونکہ یہ مسجد کے رستے میں لگا ہوا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے میں نے اس پرنالے کو ہٹا دیا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بات تو آپ کے گھیک ہے لیکن شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ پرنالا اللہ کے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ان صحابی کو فرمانے لگے کہ تُو عمر کے کندے پر چڑھ کر اس پرنالے کو لگائے گا تو ان صحابی نے کہا امیر المومنین میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ہمارے امیر ہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں یہ آپ کے منصب کی توہین ہے آپ کے مقام کی توہین ہے کہ میں آپ کے کندے پر چڑھوں لیکن وہ عظیم انسان جس کے نام سے کفر ڈڑتا ہے اس نے زد کی کہ عمر کے کندے پر چڑھ کر تم یہ پرنالہ لگاؤ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو کام نبی کر جائیں جو کام نبی کر جائیں عمر کبھی اس کی مخالفت نہیں کیا کرتا تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں آج جو مسلمانوں میں پردہ رائج ہے آج جو مسلمانیں عورتیں پردہ کرتی ہیں تو یہ حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول پردہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن اتار کے فرما دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مرد اور بچیوں سے عورتیں اور بچیوں سے کہہ دیں کہ جب گھر سے نکلا کریں تو اپنے سروں پر اپنے پہلو پر چادر ڈال لیا کریں تاکہ پہچانی نہ جائیں یہ عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم پر نظر پڑتی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر یہاں دو رقعہ نماز نفل پڑھنے کو حکم آ جائے تو کتنا مزہ آ جائے اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے اتارا متخد من مقام ابراہیم تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ وہ اٹھائیس مشورے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تعیید میں اٹھائیس مشوروں پر قرآن اتار دیتا ہے اور حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علیہ لسانی عمر کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر حق جاری کر دیا کہ عمر کی دمان سے نکلتا ہی حق ہے اور عمر کی رائے غلط نہیں ہوتی عمر کی رائے غلط نہیں ہوتی کیونکہ عمر رائے زمین پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن بنا کے اتارتا ہے تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت پہلوں ہیں حاجزی ایسی ہے کہ کیا کہنے ایک دفعہ ایک منافق اور یہودی میں لڑائی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق اور یہودی لڑے اور جب لڑائی ہو گئی تو یہودی نے کہا کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لئے اور منافق نے کہا منافق بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا بظاہر تو وہ لگے گا آپ کو بہت بڑا علامہ فہامہ ڈرامہ لیکن اندر دیکھو تو نہ کمیز نہ بجامہ کچھ بھی نہیں جو منافق تھا اس نے کہا یہودیوں کو جو بڑے کاف بن اشرف اس کے پاس چلتے ہیں دونوں فیصلہ کر کے لے کر آرائے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی اور یہودی کی دونوں باتیں سنی اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں اور کہا یہودی سج بولا ہے منافق جھوٹ بولا ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافق نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے منافق کو کبھی بھی نبی کا فیصلہ پسند نہیں آتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کو مسلح پر کھڑا کرنا یہ نبی کا فیصلہ ہے مسلمان کو تو پسند آئے گا پر منافق کو پسند نہیں آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں سے نکاح کرنا یہ اللہ کا حکم اور نبی کا فیصلہ ہے مسلمان تو کہے گا کہ یہ نبی کا فیصلہ بلکل حق اور بھارک لیکن منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا حضرت عثمان کو اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دینا یہ نبی کا فیصلہ ہے مسلمان کو یہ فیصلہ پسند آئے گا پر منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا تو اس منافق نے کہا کہ مجھے یہ نبی کا فیصلہ پسند نہیں ہے حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے دونوں یہودی اور منافق اور کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہے اختلاف ہے آپ فیصلہ کر دیں حضرت عمر فاروق نے یہودی سے پوچھا ہاں بھئی کیا بات ہے کیا اختلاف ہے تو یہودی نے کہا جو اختلاف تھا نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور نبی نے فیصلہ بھی میرے حق میں کیا ہے تو حضرت عمر فاروق نے منافق سے پوچھا ہاں بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے تو منافق نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نبی نے فیصلہ تو اس سے کیا حق میں کر دیا ہے لیکن مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے پسند نہیں ہے اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو حضرت عمر فاروق نے کہا رکھ پھر میں فیصلہ کرتا ہوں اپنے دروازے پہ کھڑے تھے اندر جا کر اپنی چمکتی ہوئی سیف فاروقی کو اٹھایا اور منافق کی گردن کو سر سے تن سے الگ کیا اور تن سے الگ کرنے کے بعد کہا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو پھر عمر کا یہ فیصلہ ہوتا ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے پھر عمر کا یہ فیصلہ ہوتا ہے اب کیونکہ منافق بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے عرد تو مسلمان ہوتا ہے اندر سے وہ منافق ہو لیکن بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے تو مدینے کی گلیوں میں ایک ویلہ مچ گیا ویلہ مچ گیا کہ مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا اور اب ہمیں کساز دلاؤ اور کساز کیا کہ جان کے بدلے جان اب ہمیں کساز دلاؤ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا عمر یہ کیا کر دیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول منافق تھا آپ کے فیصلے کا منکر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عمر بات تو ٹھیک ہے لیکن بظاہر تو وہ مسلمان تھا لوگوں کی نظروں میں تو مسلمان تھا اب یہ کساز کا مطالبہ کر رہے ہیں اب اگر اس کے بدلے میں تجھے مارا نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی فیصلہ غلط کرتا ہے نبی اپنوں کو بچا لیتا ہے نبی جو ہے نا قریبوں کو بچا لیتا ہے لیکن نہیں نبی تو ایسا حق کا فیصلہ کرتا ہے کہ ایک لڑکی لائی گئی جس کا نام اتفاقا فاطمہ تھا اور اس نے چوری کی تھی کسی نے کہا یار حسول اللہ چھوڑ دیجئے غریب لڑکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نا نا اگر اس کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جاتے تو نبی تو ایسا حق کا فیصلہ کرتا ہے اب عمر تجھے اگر کساس کے بدلے میں مارا نہ گیا تو لوگ باتیں کریں گے تو قرآن آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیید میں قرآن آیا سبحان اللہ کیا شان اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دی حضرت عمر فاروق کی تعید میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلان کیا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تیرے فیصلے کو مانے نہ جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اسے مسلمان نہ کہنا وہ منافق تو ہو سکتا ہے وہ خافر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ کا ایسا روب ایسا دب دبا اور ایسی آجزی اور آجزی بھی ایسی کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے چھیرے کو کچھی مٹی پر مل رہے ہیں بیکہ نے کہا اببا کیا کر رہے ہیں فرمایا شاید اللہ کو میری اس حال پر رحم آجائے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اتھر سے فرما دیں کہ اے عمر تو جنتی ہے اور فرمایا کہ عمر جب میں محراج پر گیا تو مجھے ایک جنت میں محل دکھایا گیا تو میں نے جب وہ پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا محل ہے کیونکہ قریشی تو میں بھی ہوں تو کسی نے کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قدم وہی روک لیے تو حضرت عمر فاروق نے کہا آقا آپ محل کے اندر چلے جاتے میری تو سعادت ہوتی کہ آپ میرے جنت کے گھر کو دیکھائے وہ عمر جن کو دنیا میں اتنی بشارتیں ملی جن کو دنیا میں اتنی بشارتیں ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو زندگی کے بہت پہل ہوئے اور ایسی شخصیت ہیں ایسی شخصیت ہیں یہ کیا کہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجوسی آیا اور مجوسی آکے کہنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ کراتا ہے مزدوری کم دیتا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا بتاؤ کتنا کام ہے اور کتنی مزدوری ہے تو اس نے کہا اتنا کام ہے اتنی مزدوری ہے تو حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو کہنے لگے کام کے لحاظ سے مزدوری تو ٹھیک ہے تو اس مجوسی کو غصہ آ گیا اور جانے لگا جب جانے لگا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا تو چکی بنا سکتا ہے اور میرے لئے کوئی چکی بنا دے گا تو اس مجوسی نے کہا کہ میں بنا سکتا ہوں اور میں آپ کے لئے ایسی چکی بناوں گا کہ جس کی شورت دنیا کے کونے کونے میں جائی گی اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو دور تک دیکھتے رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے امیر المومینین آپ اسے کیوں دیکھ رہے ہیں فرمانے لگے کہ تمہیں پتا نہیں ہے یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دیکھے گیا ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھانے آئے اور نماز پڑھانے کے لیے آپ اقواس فرما رہے تھے صحابہ سے اقواس کر رہے تھے تو آپ نے دمشق میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو لڑائی کیلئے بھیجا باتا تو واس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دمشق کی جو لڑائی تھی حضرت عمر فاروق کو دکھا دی اور سارے پردے حکا دی اور وہ مدینے میں مجزد نبی پہ مسلح پہ کھڑے ہو کر نبی کیسے دیکھ رہے تھے جیسے لڑائی سامنے آ رہی ہے اللہ نے سارے پردے کہا دی اور بیان کرتے کرتے زور سے کہتے ہیں یا ساریہ تل جبل ساریہ جبل کے پیشے سے حملہ کرو ساریہ پہاڑ کے پیشے سے حملہ کرو اور اللہ ربو العزت نے دمشق میں حضرت ساریہ کو حضرت عمر کی آواز بھی سنا دی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک عقیدہ بھی سکھا دیا اور سمجھا دیا کہ اگر اللہ دکھانا چاہے تو مدینہ میں رہے دمشق کی لڑائی دکھا دے اور نہ دکھانا چاہے تو ممبر کے پیچھے چھپا ہوا قاتل نہ دکھائے اور یہ وہی قاتل وہی مجوسی جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے ایسی چکی بناوں گا جس کی شورت دنیا کے کونے کونے تک جائے گی اور وہ مجوسی جس کا نام اول الفروز تھا وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے پھر حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ کو پیشے سے وار کیے چاکو سے وار کیے اور حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ کا خون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح پہ گرا حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ شہادت کی موت عطا کر اور مدینے میں نبی کے شہر میں عطا کر لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو کس طرح قبول کرے گا کہ شہادت کی موت بھی ہوگی نبی کے شہر میں بھی ہوگی مسجد النبی میں بھی ہوگی اور نبی کے مسلح پر بھی ہوگی وہ مسلح جس مسلح پر نبی کی پیشانی لگی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلح جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی لگی اسی مسلح پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خون گرا روز خیامت کسی شہید کا شہید کی گوائی کوئی میدان جہاد کوئی کچھ دے گا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شہادت کی گوائی نبی کا مسلح دے گا تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں جنہوں نے جن کو مراد مصطفیٰ یا دعا مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کے اسلام لاتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے حکمران ہوا کرتے تھے ایسے ایسے حکمران ہوا کرتے تھے آج جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ ہمیں مل گئے حکمرانوں میں کوئی ایک ہمیں بھی عمر فاروق جیسا حکمران مل جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرنے والا بنا دے ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے انہوں نے کس طرح نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں نبھائی ہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کس طرح سے محبتیں نبھائی ہیں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ سلام کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے ان کی قدر کرنے والا بنائے یہ بہت بہت عظیم لوگ ہیں ان کے بارے میں ذرا سی بدگمانی رکھنا اپنے ایمان کو خراب کر دینے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب سمجھنے والا بنا دے ان کی سمجھنے